موسیقی جیو مندل کا ایک مہت پونٹ ٹاپک جیوم یا بائیوم ہے اور ہم لوگوں نے وش میں بائیوم کے بیبھن پرکار دیکھے جو بھومت دھریکھا سے دھرپوں کی طرف پریورتیت ہو رہا ہے اور ان کے پریورتن کا پرمک کارن ہے جلوائی پیٹیوں میں پریورتن اس کے پھرسوپ مردہ پیٹیوں میں پریورتن بیبھن بائیوم یا جیوپ میں دو وشیش مہت کے ہیں بیشش شوپ سے مانسون بائیوم اور سوانہ بائیوم جو بھارت کے سندر میں مہت پوڑ ہیں اور یا UPSC میں بھارت کے سندر میں انڈین ایڈمینیسٹیٹیو سرویس میں پوچھے جا سکتے ہیں اور تیسرا مہت پوڑ بائیوم یا جیوپ بھارت کے سندر میں ہے مروستھلی بائیوم جو بھارت میں پریورنی دیر سے بہت ہی مہت پوڑ ہیں آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں مانسون کیا ہے اور بائیوم کیا ہے مانسون بائیوم میں مانسون ایک مہت پوڑ سبد ہے جو جلوائی کا دیو تک ہے اور مانسون جلوائی وشیش میں کہاں ملتی ہے اس کو ہم لوگ وشیش کے جلوائی ورگی کرن میں سیکھ چکے ہیں کہ یہ بشیش سوپ سے کرک ریکھا اور مکر ریکھا کے سہارے مہا دیوپوں کے پوروی تٹوں پر ملتی ہے جس میں گریس مکال میں برسہ ہوتی ہے اور وہاں پر ایک بشیش پرکار کا بائیوم یا جیوم پایا جاتا ہے اب یہ دونوں گولادھوں میں ملتا ہے جس کے بارے میں ہم ابھی ڈیٹیل میں سیکھتے ہیں لیکن بائیوم سبد کیا ہے بائیوم جیوم جیوم کا مطلب ہوتا ہے جیو جیو جگت دو بھاگوں میں بٹا ہے ایک ونسپت سمدائے فلوریسٹک گروپ اور دوسرا جیو سمدائے فونسٹک گروپ اس لیے بائیوم جیوم کا مطلب ہے کی ونسپت کی سب ہی پرجاتیوں اور جیو کی سب ہی پرجاتیوں بائیوم یا جیوم کیسا ملتا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ وہاں کا مانو کس طرح سے اس جیوم کے ساتھ انترکریہ کر رہا ہے اور اس کے رناتمک اور دھاناتمک پڑھ رہا ہے آئی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ plants and animals found in monsoon and pseudo-monsoon climate conditions monsoon اور pseudo-monsoon چھد monsoon یہ دو region ہے جو کی ایک ہی پردیس میں ملتے ہیں جیسے لگ بھاگ 10 ڈگری اتری اکشان سے اور 20 ڈگری اتری اکشان کے بیچ تو سوانہ گھاس ملتی ہے لیکن 20 سے 30 ڈگری اتری اکشان کے بیچ لگ بھاگ مانسون پرکار کی جلوائی ملتی ہے جو مہا دیوت کے پورب میں ملتی ہے اسی طرح سے دکشنی گولاردھ میں بھی 20 سے 30 دکشنی اکشان کے بیچ مہا دیوت کے پورب میں مانسونی جلوائی پائی جاتی ہے لیکن ایک سبد ہے مانسون اوریجنل مانسون مول مانسون جو بھارتی اپ مہا دیوت میں ملتا ہے جس کے اندر پاکستان بھارت مینمار تھائیلینڈ لاؤس کمپیوچیا بیتنام اور ساؤتھ چائنہ یہ سب کے سب چھیتر آتے ہیں لیکن مانسون جیسے ہی اسثیت کچھ ایسے چھیتروں میں ملتی ہے جو اسی پیتی میں مہا دیب کے پورب میں اور ان کو سیوڈو مانسون یا چھد مانسون یا مانسون جیسا کہا جاتا ہے جیسے سانی یکتر آج امریکہ کے دکشری پوربی بھاگ ہلوریڈا میں پوربی تٹ پر اور میکشی کو پوربی بھاگ میں اور اسی طرح سے چھد مانسون یہاں پر ریڈ سی کے پششم میں اور ارپ پرادیب کے پوربی تٹ پر اومان میں ملتا ہے اس طرح سے سیوڈو پیتروں میں پایا جاتا ہے مانسون اور سیوڈو مانسون کے ملنے کا ایک ہی کارن ہے کہ یہ کشن کٹ بند ہی چکرو کی پیٹی میں آتا ہے اور چکرو آت پورب سے پششم چلتے ہیں جو مہادیپوں کے پوربی بھاگوں میں ورشا کرتے ہیں گریش مکال میں جب سورج کر گریخ پر لمبوت ہوتا ہے تب اور یا یا عرب پرائی دیوب اور افریقہ مہادیوب کے پوروی تٹھوں پر بھی ورشا کرتے ہیں شومالیا بھی اس کے انترگت آتا ہے اس لئے یہاں پر سیوڈو مانسون رہے لیکن سیوڈو مانسون کا ویشیش شیط سنجکت راج مانسون کی بیلٹ دکشنی گولارد میں بھی بیس سے تیس انس دکشنی اکشانس کے بیچ یا کہ لیجئے کہ مکر ریخ کے سہارے مہادیوب کے پوروی تٹھ پر ملتی ہے جیسے آسٹریلیا کے اتری پوروی تٹھ کے سہارے اور اسی طرح سے میڈا گاسکر اور دکشنے آفریقہ اور موجامبک میڈا گاسکر کے پوروی تٹھ پر اور اسی طرح سے آرجینٹینہ کے دکشنی پوروی تٹھ کے سہارے ملتی ہے اس کا بھی کارن وہی ہے جو اتری گولارد میں ہے اردھات کسکٹی بندھی چکروات پورو سے پسچم چلتے ہیں جو پوروی تٹھ پر مہادیوب کہ اس کی اسٹھت کہاں ہے اس کی معنی مانسون اور سیوڈو مانسون کی جس کا ہم لوگوں نے اکچھانسی وستار اس کی ہم لوگ خگولی اسٹھت اور اس کی بھاؤگولی اسٹھت اردھات کندی سم پایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے سیکھا اب لوکیشن میں آپ کیا لکھیں گے کیا 20 سے اور 30 دگری اتری اکچھانس پر دونوں گولاردھوں میں مہادیوب کے پوروی بھاغوں میں پایا جاتا ہے جیسا کہ ہم لوگ ابھی ڈسکس کیے بھارت پاکستان اور یہ پورپ کے دیش اور اسی طرح سے سیوڈو مانسون USA میں اور عرب پرادیوب کے پوروی بھاغ میں ملتا اس کی استھت لکھیں گے اور دوسرا اس کی astronomical position خگولی استھت اور تیسرے سینٹنس میں اس کی جاگرف position ارثات countries لکھیں گے اب ہم لوگ آئیے اس کے ان بھاغولک کارکوں کو دیکھتے ہیں جو یہاں کے مانسون بائیوم کو نیاندرت کرتے ہیں بھاغولک کارکوں میں پہلا کارک ہے temperature اور temperature میں گرمی میں یہاں کا temperature 40 سے 45 ڈگری celsius ہوتا ہے ارثات یا دی بھارت ورس میں آپ الہاباد میں ہیں الہاباد کے اسپاس یا پورے گنگا کے میدان کے آپ پرتیوگی چھاتر ہیں یا پتھار کے یا پوروی تٹھی میدان کے ہیں تو جو temperature آپ گرمی اور جاڑے میں محسوس کرتے ہیں وہ ہی لکھ دی جی وہ ہی لاغو ہو جائے گا پوری دنیا کے ہر مانسور بائیوم کے لیے تو گرمی کے سمعے میں 40 سے 45 ڈگری celsius پارا ہو جاتا ہے اور جاڑے کے سمعے میں یہ پارا 10 ڈگری celsius سے 15 ڈگری celsius تک آجاتا ہے کہیں کہیں 67 ڈگری celsius بھی ہو جاتا ہے لیکن اوسط 10 سے 15 ڈگری celsius ہے اور یہی تاپمان کی دسہ پورے مولک مانسون چھیتر اور چھد مانسون چھیتر میں ملتی ہے اب جلوائیو کا دوسرا کارک پریسر ہے پریسر گرمیوں میں کم ہو جاتا ہے کیونکہ اتری گولارد کی گرمی میں جب اتری گولارد کے مانسون چھیتر میں پارا چڑھتا ہے تو ہوای گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہیں وائد 996 ملی بار لیکن جب صورت مکر ریکھ پر لمبوت ہوگا اتری گولارد میں سیت کال ہوگا تب وہاں پر تھنڈی ہواکان وائد ایک ہزار ملی بار ہو جاتا ہے اور اس کے پھل سروپ ریلیٹی بھی ساپیکش کارت بھی پر بھاویت ہوتی ہے جس پر تاپ مان اور ورشا کا شمعل پر بھاو ہوتا ہے گرمی کے سبی وائی منڈل شسک ہو جاتا ہے ساپیکش کارت 40 پرت ست ہو جاتی ہے اور یا 40 پرت سے کبھی کبھی گھٹ جاتی ہے لیکن وینٹر سیزن میں یا تاپ مان کی گھٹ نے کے پر بڑھ پر پنچان بی پرشت ہو جاتی ہے لیکن وینٹر کی ساپیکش کارت اتنا پر بھاو سالی نہیں ہوتی یہاں کے بائیوم پر جتنا کی ورسا کال کی ساپیکش کارت پر بھاو سالی ہوتی ہے اور ورسا کال میں ساپیکش کارت نبی اور پنچان بی پرشت سے ادھик ہوتی ہے جو ادھик تاب مان سے مل کر ونسپتیوں کے جرمی نیشن ان کے اگنے انکور اور وردھی کو پر بھاویت کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں رین فال تو یہاں پر مانسون کلائمیٹ میں ورسا کا اوسط 150 سنٹی میٹر وارش ہوتا ہے جو ورسا ادھک تا ادھکانس گریس مکال میں ہوتی ہے گریس مکال کے ٹھیک بات اتری گول آدھ میں یا جلائی کے آس پاس ہوتی ہے جلائی اور اگست جو ویبیتہ کے لیے انکول صد ہوتی ہے ہم لوگ مٹی دیکھتے ہیں تو ادھک ورسا کے کارن یہاں پر اپکشا اور اپردن کے فرش جلوڑ مٹی کا نرمان ہوتا ہے جو جو ندی کرت میدانوں میں بہت آیت میں ملتی ہے اس پرکار سے یہ ایسی پرشتیتیاں ہیں جلو آیت جو مانسون بائیوم کی جیو بیبیتہ کو نیاند کرتی ہیں اس کے اترکت کچھ ان کارک بھی ہیں بیش شوپ سے اصطھلا کرت لیکن وہ اتنا مہت پون نہیں ہے کیونکہ یہاں کے ونسپتیوں کی ایک بیش سست پت جھڑ ہے اوہ برکش چاہے میدان میں ہو پتھار پر ہو یا پربت کے نیچرے ڈھلانوں پر نشتی تروپ سے اُڑ کی پر نیچر پت جھڑ کا ہوگا کیوں اس کو ہم اب بھی ڈسکس کرتے ہیں اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان بھاوگولک یا کلائمیٹک کنڈیسنز کا پرنام یہاں کے بائیوم پر کیا پڑتا ہے بائیوم کے انترگت یہاں پر ہم دو چیزوں کا ادھیان کرتے ہیں نمبر ایک پلانٹس اور نمبر دو اینیمل پلانٹس میں یہاں پر نشتی تروپ سے تینوں گروپ کی اس تیسیس پائی جاتے ہیں ارثات یہاں پر گراس گھاسیں بھی ملتی ہیں یہاں پر سرپ جھاڑیاں بھی ملتی ہیں اور یہاں پر بڑے بڑے برکش بھی ملتے ہیں گھاسوں میں کون گھاس ملے گی بیسے شوپ سے ٹراپیکل گھاس کشن کتی بندھی گھاس جو سوانہ سے ملتی جلتی ہوگی لیکن سوانہ میں اس کی بکتایت ملتی ہے اور یہ ان جنگلوں میں جو کی پتجھڑ پرکار کے برکش ہوتے ہیں اس میں بھی ملتی ہے اس لیے یہاں پر پرچورتہ یا پردھانتہ پتجھڑ پرکار کے برکش کے پرجاتیوں کی ہے جس میں نیم آم جامون کٹہل برگت اور ان اسی پرکار کے برکش ہیں اور یہ برکش ایک نشجی سمجھ میں اپنی پتیوں کو گیرا دیتے ہیں اور وہ سمجھ ہوتا ہے بسند کال کے پہلے بسند کال کا مطلب ہوتا ہے کہ اتری گولارد کا بسند بسی سوپ سے فروری اور مارچ میں ہوتا ہے مارچ میں جب سوج ایکویٹر پر ہوتا ہے تب اتری گولارد میں بسند ہوتا ہے اور 21 مارچ کو بوریال سپرنگ ارثات اتری گولارد کا بسند کہتے ہیں اور بسند کے بعد اتری گولارد میں سوج پرویش کرتا ہے اور اتران ہوتے ہوتے دھیرے 21 یون کو کر پر آتا ہے جب ونسپتیوں کو آبھاس ہو جاتا ہے کہ بسند آنے والا ہے تو وہ ایک ساتھ پتیوں کو گرا دیتے ہیں ایک ساتھ پتیوں کو کیوں گراتے ہیں کیوں کی جب جب آبھاس ہوتا ہے کہ گریش مکال میں ورشا نہیں ہوگی گریش مکال کے بعد ہوگی اور گریش مکال میں ونہ ورشا کے ان کو اپنا استت بنائے رکھنا ہے اور اسی سیمت بھومیگت جل میں اپنا جیوان نرواح کرنا ہے سسٹین کرنا ہے تو وہ پتی گرا دیتے ہیں ایوائپوڈ ٹرانسپیریشن واسپک اور واسپوڈ سرجن آدھیک ہوگا اور برکچوں کے اندر یا راجیو سفیر یا جڑ منڈل میں جل کی کمی ہو سکتی ہے جسے ان کے جیوان کے استتت کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے وہ ایک ساتھ پتجھاڑ کر دیتے ہیں اور اسی طرح یا مانسون فارسٹ بھی پتجھاڑ کرتے ہیں کب کریں گے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب سرج 21 جون کو کر کر ریکھا پر لمبوت ہوگا تو اسی سمجھ دکشنی گولارد میں سیت کال ہوگا سیت کال میں دکشنی گولارد کے مانسون پتجھاڑ وانسپت یا ون اپنی پتیوں کو سنجوئے رکھتے ہیں لیکن سورج جب 23 ستمبر کو بھوم دھریکھا پر چمکتا ہے تب دکشن گولارد کا بسند شروع ہوتا ہے اور اس کو آسٹرال اسپرنگ کہا جاتا ہے دکشن گولارد کے برکش بھی اتری گولارد کے برکش وں کی طرح لگتا ہے سمجھ دار ہوتے ہیں اور یہ بھی گریش مکال میں ارثات دسمبر میں اپنی پتیوں سے واسپکان واسپور شرجن کو روکنے کے لئے پتجھاڑ کر دیتے ہیں اس طرح سے اتری گولارد کے مانسون اور دکشن گولارد کے مانسون کے پتجھاڑ بنو کا ایک ہی سبھا ہوتا ہے اب ایک بوریال اسپرنگ میں پتجھاڑ کرتا ہے اور دوسرا آشٹرال اسپرنگ یہ آشٹرال اسپرنگ کمیرو بسند کے سمائے پتجھاڑ کرتا ہے اس پرکار سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہاں کی پلانٹ سپیسیز وانسپتی پرجاتیاں ایسی ہیں جیسی دنیا میں کہیں نہیں اور یہ پتجھاڑ کے بعد گریش مقال جھیل کھنے کے بعد پھر ورسہ پرابط کرتے ہیں اور یہاں کی ورسہ گرمی کے بعد ہوتی ہے پریابط ورسہ ہوتی ہے 150 سنٹی میٹر ہوتی ہے پونہ یہ جھاڑیاں اور ون جس میں بیویت پر جاتیاں ہیں اپنے کو سمحال لیتے ہیں اور یہاں پر بن بکشت ہو جاتے ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بن دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو پراکرتik بن اور دوسرے گنگا کے میدان یا اپجاؤ کرشت میدانوں میں ایسے چھیتر جہاں پر کی کرشی نہیں ہوتی ہے وہاں پر بھی ان بنوں کا استیت ہے اور سرکار کی در سے ان بنوں کو کئی کٹیگری میں بانٹا گیا ہے لیکن ان کی پرجاتیاں وہی ہوں گی اور ان پرجاتیوں کا سبحاؤ پت جھڑ ہوگا اب آئی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سے اینیمال پائے جاتے ہیں اینیمال دو پرکار کی ملیں جو سدھ پت جھڑ بن ہے اس میں جنگلی وائل اینیمال لیکن جہاں پر ونوں کو کٹ کر کھیتی کی جا رہی ہے یا وہ کرس فارمو کے بن ہیں وہاں پر پالتو جانور ملتے ہیں جنگلی جانور وائل اینیمال میں سیر ہرن ٹائگر اور ان جانور ملتے ہیں لیکن جو پیٹ اینیمال ہیں یا ڈامیسٹی کے اینیمال ہیں اس میں گائے بھائیس ان چرنے والے جانور جیسے بھیڑ بکری اتیاد ملتے ہیں اس پرکار سے ان جانوروں کے بارے میں جیدی آپ دیکھیں تو ان کو دو برگ میں رکھ کر ایک پراکرتک روپ میں ہے اور دوسرا مانو اپنے سنسادھن کے روپ میں پری یوگ میں لا رہا ہے اور ان کے بکاس کے لئے ہی نیمال ہس بین کر رہا ہے یا ندرن ہیمیسفیر میں میکشمم ان کی اتری گولارد میں ادھیک تم بھی دیتا ملتی ہے دکشن گولارد کی اپیک چھا کیوں کی اتری گولارد کی مانسول جلو جیادہ وشتی چھتر میں ہے اور وہاں پر جیادہ برسہ ہوتی ہے اپیک چھا کر دکشن گولارد کے اور اس لئے وہاں پر جائے بیویتتہ ادھیک ملتی ہے اس جائے بیویتتہ کو یدی آپ بھارت ورس میں دیکھیں تو جولائی اور اگست مہینے انڈیا میں ادھیک ورس کے قارن بیویتن پرکار کے گھاسیں جھاڑیاں اور ورکش اگ جاتے ہیں اور ان پر آستیت رہنے والے بیویتن پرجاہ کی چھوٹے چھوٹے کیٹ پتنگ جیو یا بڑے جیو استیت میں آ جاتے ہیں اور اس طرح سے ونسپتی اور جیووں کا ایک استیت بائیوم بن جاتا ہے سیمبائوس بن جاتا ہے اور دونوں کے سہ استیت کے فرسرو یہاں پر جیو بیویتن ادھیک ملتی ہے اور یہ جیو بیویتن بس دو یا تین مہینے جولائی اگست یا ادھیک تم سپٹمبر تک ہوتی ہے اور دکشن گولارد میں ان کی کمی پائی جاتی ہے بائیو پسکٹ بندھی چکروات سیمیت ہوتے ہیں اس طرح سے آپ مانسون کلائیمیٹ اس کی دسائیں اور اس کے بائیوم بسیش سپسے پلانٹس اور انیمالز کے بارے میں لکھیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں کا بائیوم اپنے پرکرتی کبستہ میں ہے یا اس میں مانو کچھ ہستک چھت کر رہا ہے اس چھتر کا مانو وکشت اور وکاس سیل اسطر میں آتا ہے اور یہاں پر ٹیکنالوجی کے وکاس کے فل سرو مانو کی آوشت شکتائیں بھی ادھیک ہیں اور مانو ان کو مانے ونسپت پرجاتیوں اور یہوں کو ریسورس سانسادھن مان کر ان کا بے روک ٹوک دوہن کر رہا ہے اور اس طرح سے مانو اور ان کے یا اس بائیوم کے سہ آشت میں ایک عبیوست انٹراپی اوتپن ہو رہی ہے جس میں کچھ اس کے رنعتمک پربھاو ہے اور کچھ دھاناتمک پربھاو ہے آئی ہم دیکھتے ہیں کہ مانو کا ہستک چھے کس طرح سے ہاں ہو رہا ہے اور اس کا دوس پرڑام کیا سامنے آ رہا ہے پہلا ہے دی فارسٹیشن دی فارسٹیشن means ان سبھی چھتروں میں ساؤ ہست یو سے میں اور انڈیان پیننسولا میں یا کہ لیجئے نین مائن مار تھائی لین یا ہند چین دیشوں میں اور ساؤ ہیمیسفیر کے مانسون بھائیوم میں مانو بھرکشوں کی کٹائی کر رہا ہے جس کا کارن وہاں پر کرشی جھوم کرشی نگری کرن شڑکوں کا نرمال اور پرورتی چھتروں میں پرےٹک کیندروں کا بھکاس ہے اس پرکار سے دی فارسٹیشن ہونے کے پرس روپ سی کاربن ڈائی اکس بڑھ رہی ہے لیکن اس کے سرکشن کے لیے اب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کانسٹرکٹیو یا پازیٹیو اسٹیپ وہاں کی سرکارے لے رہے ہیں جس میں کہ خالی بھومی پر برک چھ لگایا جا رہا ہے اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں نگیٹیو فیکٹر میں کی اوور گریجنگ آتی پسوچارن مانسون بائیوم اور سوانہ بائیوم لگ بھگ پاس پاس ہی ہیں اس لیے مانسون بائیوم کے جنگلی جانور اور پالتو جانور پاس کے سوانہ گھاس چھتر میں پسوچارن کرتے ہیں چرتے ہیں اور جہاں پر اوور گریجنگ ہوتی ہے نشتر روپ سے وہاں پر مٹی کا اپکش اور اپردن ہوتا ہے اپجاو مٹی بہ کر سمدر میں پہنج جاتی ہے اگلی پوائنٹ ہے جھومنگ مانو ان چھتر میں جھومنگ کرشی کر رہا ہے جیسی انڈیا میں نارد ایسٹ میں جھومنگ کرشی ہو رہی ہے اوڑیسا میں پوڑو دابی کمان برنگ اور اسی طرح سے کیرلہ میں جھومنگ کرشی کی جا رہی ہے جس کو لوکلی کماری کہا جاتا ہے عراج اسطحان میں ولرا کہا جاتا ہے اس طرح سے جھومنگ کرشی کا بھی دوس پرنام اس مانسون بائیوم کو جھیل نہ پڑ رہا ہے اس کے پھر سروپ اس جھومنگ کرشی چھیتر میں بائیو ڈاورسٹی شماپ ہو رہی ہے جب ان جھومنگ چھیتروں کی جھاڑیوں میں آگ لگا دی جاتی ہے تو بنسبتیاں نسٹ ہو جاتی ہیں وہاں کی مٹی کے مائکرو آرگینیزم جل کر نسٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں کے اینیمالز دور بھاگ جاتے شکار کی پرتھا ہے جس پر یدیت سرکار روک لگا رہی ہے پھر بھی جن جاتیوں دور یا پرکٹیس جاری ہے اس طرح سے یا رہا مانو دور نیگیٹی پربھاؤ لیکن اس مانسون بائیوم کا مانو آج وکاس کی دور میں آگیج بڑھ رہا ہے جس سے وہ مانسون بائیوم کے سنرکشن کے لیے خالی چھتروں پر برکٹیس لگا رہا ہے اور اس کے اچھے نتیجے بھی آ رہے ہیں اور ری فار اس جہاں کسی جروری کام سے جیسے پروتی چھتر میں پریتن وکاس کرنا ہی ہے اس کے لیے یاد برکٹیس کاٹ دیے گئے تو مانو ان کو پھر سے لگا رہا ہے اور اسی طرح سے نیشنل پارک راشتی پارک بنایا جا رہے ہیں بھارت ورس میں ہی مانسون ٹائپ آف کلائمیٹ میں جیسے نارد ایسٹ میں کئی نیشنل پارک بنایا گیا ہیں جس کو ہم لوگ انڈیا میں اور ہر کنٹیز میں الگ سے دونوں کا قدیش ہوتا ہے وہاں کے ون جنت اور وہاں کے بائیوم یا وہاں کے جائیوک سمدائے اور پادپ اور ونسپت سمدائے دونوں کی سورک چھا کرنا اسی طرح سے سانچوری اور نیشنل پارک کی طرح ہی بائیس فارک ریزر جیو مندلی بھنڈار بھی وکشت کیا جا رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں سوشل فارسٹی ساماج وانی کی اور ایگرو فارسٹی بھی اس مانسون بائیوم کے سلکشن کے طریقے ہیں کیونکہ اس چھتر میں ساماج وانی کی ارثات سماج کے چھتر پر سماج کے لوگوں کے دوارہ سماج کے لیے برکش کا اگا جانا اب نشی نشی ترو سے یہاں پر اکوٹوریل فارسٹ نہیں اگ سکتے تائیگا فارسٹ یا اس پہ سیز یہاں رہی نہیں سکتے اس لئے یہاں پر ساماج وانی کی اور کرش وانی کی ہو رہی ہے تو یہاں ایک رچن آتم قدم ہے مانو دوارہ اس مانسون بائیوم کے سانلک چھن کے لئے اس طرح سے یا آپ سے مانسون بائیوم پر لکھنے کی یا بولنے کی آپ اکشہ کی جاتی ہے آپ سب سے پہلے مانسون کو ڈیفائن کریں گے اس کے بعد بائیوم سبد کو ڈیفائن کریں گے دو دو سنٹنس میں اس کے بعد پھر ان کی اسطhit لکھیں گے اسطhit میں ایک خگولی اسطhit دوسرا بھاؤگولی اسطhit اور اسطhit لکھنے کے پھر آپ مکھ روپ سے لکھیں گے یہاں پر جتنے پرکار کے پلانٹس پائے جاتے ہیں ان کی اسپیسیز کے نام ان کی ویسستائیں سمر ونٹر میں ان کی پرکرتی اور پرکرتی اور اس کے ساتھ ملنے والے جیوں کی چرچہ بھی کریں گے پھر اس مانسون بائیوم میں مانو کا ہستق چھے جو دو طرح سے ہے ایک تو لالچی مانو سوارت میں ان سنسادھنوں کے دوہن کے پھل شروع رناطم پر ڈال رہا ہے لیکن آج کا مانو سمجھ دار ہو گیا ہے اس لیے اس کا دھناطم یا پازیٹی پر پڑ رہا ہے موسیقی